بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کے لئے نوراو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹی دیسی ریسپی آج میں اپنے کی جنمیں بنا رہی ہوں بیکری سٹائل ڈرائی فروٹ کیک جو کہ پرسنلی میرا بہت ہی فیوریٹ ہے تو چلیے ڈرائی فروٹ کیک بنانا شروع کرتے ہیں ڈرائی فروٹ کیک بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک باول اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف کپ بٹر یہاں پر باول میں میں نے ہاف کپ بٹر ایڈ کیا ہے اب اس کو میں ویٹر کی مدد سے اچھے سے مکس کروں گی بٹر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پاوڈر چینل یہ میں نے ایک کپ لی ہے یہ اس کے اندر میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کر دی جاؤں گی یہ نارمل جو چینل ہوتی ہے یہ وہ تھی اور اس کو میں نے بلینڈر میں پیس لیا ہے اس کو میں نے اس لئے پیس آیا کہ جب ہم نارمل چینل جو ہے وہ بٹر کے اندر یوز کرتے ہیں تو وہ بٹر کے ساتھ بہت جلدی بیٹ نہیں ہوتی تھوڑی تھوڑی کر کے ہم چینل اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے پہلے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ اوپر اڑے نہیں چینل کو ہم نے بٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ نہیں اب ہم نے چار ادد انڈے لیا ہے یہ روم ٹمپرچر پر ہیں اور ہم ایک ایک کر کے توڑ کے اس کے اندر ڈال دے جائیں گے اب یہ ایک انڈہ میں نے توڑ دیا ہے یہ اس کے اندر میٹ کر دوں گی اور اس کو بیٹ کر دوں گی اور ہم نے دوسرا انڈہ توڑوں گی اور اس کے اندر ڈال کے مکس کروں گی اور اس کے اندر ڈال کے مکس کروں گی اور ہم نے دوسرا انڈہ توڑوں گی اور یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسی طرح سے میں چوتھا انڈہ بھی توڑوں گی یہ میں چک کر کے ڈالتی ہوں یہ میں اس لیے چک کرتی ہوں کہ اگر کوئی انڈہ حراب ہو تو اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں اب یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بیٹ کر دیں اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون بنیلی ایسنس اور اس کو بیٹ کریں اب اس بیٹ کر کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اب یہ میں نے لیا ہے میڈا میڈے میں لیا ہے ایک کپ اور ون تھڈ کپ یہ میں نے میرمنٹ کپ بھی یوز کیا ہے یہ ایک کپ اور یہ ون تھڈ کپ یہ کپ آپ کو کسی بھی گروچری سٹور سے سانی سے مل جائیں گے یہ میں نے پاس ہے بادام کا پاوڈر یہ میں نے لیا ہے 4 تیبل سپون یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس سے 140 آسمم نمک یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور یہ ہمارے پاس سے 1 تیبل سپون بیکن کٹو ٹی پاوڈر اس میں ایڈ کریں گے اور اب ان سب ڈرائ ہدای انگریڈنس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ڈرائ انگریڈنس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ نے ایک بات کا حیاؤ معا upward واقوع نہ ہے کہ میڈے کو آپ نے چھاند کے یوز کرنا ہے اور اب ان سب میکس کر لیا ہے اور اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کر دی جاؤں گی اور اس پیچولر کی مدد سے فول کر دی جاؤں گی اور اب یہ سارا میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب یہاں پر میں نے ایک بیکنگ مال لیا ہے اور اس کو میں بٹر سے گریز کر لوں گی اس کے اندر میں لگا دوں گی بٹر پیپر یہ میں نے مال کے سائز کا کاٹ دیا تھا اور اب اس کو بھی میں اوپر سے ہلکا سا گریز کر لوں گی اور اب یہ بٹر میں مال کے اندر ڈال دوں گی بول کو آپ نے اچھے سے ساپ کرنا ہے اس کو ہم ہلکا ساپ کریں گی تاکہ اس میں جو ایر گوبرز ہوں وہ نکھ جائیں اب ہم اس کو اون میں بیک کریں گے اگر آپ کے پاس آون ہے تو آپ سے اون میں بیک کریں گے اب آپ کے پاس آون نہیں ہے تو آپ اس کو بدلے میں بییک کر سکتے ہیں اپراکتے ہیں اندے میں بدلی işte دس منٹ کے لئے جب پری ہیٹ ہوا جائے پھر میں اس کو اون میں بیک کروں گی پینتیس سے چالیس منٹ کے لئے پینتیس سے چالیس سے ہوجنہ کیلہ اور اندر میں کیک метب لیا ہے کہاوس select جیم prevents جیمان جیم cancelled اور اس کے اندر میں اڈ ریس پان پی Report اور اس کے اندر میں اتھے �کر م míngا ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپون مینگو جیم اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون پانی فلیم ہم میڈیم پر رکھ دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے گلیس میں ہم ایسا ایسا سے چمک چلائیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا تھیک ہونے تک پکائیں گے گلیس کو ہم نے 3 سے 4 منٹ اچھے سے پکا لیا ہے اور اب اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہے ہمی بہت زیادہ قوائم چاہیے حباًเลย ہمیں فلیم بن کر دیتے ہیں اور اس کو تھاڑا ہونے کے ل Magic jobs دید رہے ہیں 琲یس کو تھاڑا ہونے کے لئے اندکال اس کی کس حگران کو زودان specially د общем اکٹیں گے سب بادام لیا ہے ان کو میں سپاؤل میں ڈال دوں گی اور اس میں سے 2 ٹیبل سپون گلیس میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور ان کو ہم ہلکا سا تھندر ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں بہت زیادہ تھندر گلیس کو نہیں کرنا نیم گرم ہم اس کو کیکیو پر ڈال لیں گے اب نیم گرم گلیس ہم کیکیو پر لگائیں گے بریش کی مدد سے کیکیو پر گلیس میں نے لگا دیا ہے اور اب یہ ڈرائی پروٹس ہم اوپر ڈال دیں گے کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کیو پر میں سینٹر میں رکھ دوں گی ایک چیری اور اس کیو پر بھی میں تھوڑا سا گلیس لگا دوں گی اور یہ ہمارا بیکری سٹائل زبردست قسم کا ڈرائی فروٹ کیک ڈیڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میرے بیکری سٹائل ڈرائی فروٹ کیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہن سکیں اور آپ کو اچھی اچھی ریسپیش دیکھنے کو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ